ہمارے تاریخ لبائک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یا آپ کے لئے مناسب نہیں ہے میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں صدہ بادشاہی میرے رب کی ہے ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو جس بے دردی کے ساتھ ان کو گرفتار کرتے ہو پھر لبائک کے نعرے کی اوپر تم مارتے ہو ان کو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنے اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے صدہ یہ نہیں رہنا صدہ نہیں رہنا کہ ہم جی فرانسیسی ہم بیسی کی اوپر ہم لک کرنے جا رہے ہیں ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کیوں جھوٹ بولتے ہو آپ ان سے اگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے کیوں جا رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کیوں جا رہے ہیں میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی کراچی میں بھی وہی کی چڑھتی ہے جب فقر کسان پہ تیغ خودی تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتو سمیت داخل ہوتے ہو اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قرار علماء اور سعداد کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو تو آپ کو پتہ ہے حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے انگلیاں بھی بول پڑیں گی جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے یہ دشتگردی کرنا چاہتے تھے ہمارے یہ مقاصد میں بات نہیں ہے ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بھے سفیر نکال دو بات ختم ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے باقی رہ گیا ہمیں کتب مینار بھی کتب الدین اے بک چھوڑ کر گیا ہے دیلی میں دیلی دی جہاں میں مسجد بھی ساڑی ہے آگرہ دہ تاج محل بھی ساڑا ہے بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے لفر 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 آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا اس جرم میں کے لبیک کا نعرہ لگانا ہے یہ تو لگنا ہے موسیقی